اہم خبر مندک دیش سے جہاں کرونا قہر بلیک فنگس کی بیماری کی بیچ دواؤں کی کالا بازاری اور ناقص طبی خدمات کے خلاف ہپال ایم ایل اے عارف مسود نے یوم سیاہ منانکہ اعلان کیا تھا عارف مسود نے تمام لوگوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا تھا کہ شہر میں کرونا قہر کے سبب دفعہ ایک سو چوالیس اور ایک سو اٹھاسی کا نفاظ ہے اس لیے وہ تمام لوگ جو کرونا قہر میں حکومت کی ناکامی کی سبب مہنگائی کالا بازاری اور ناقص طبی خدمات سے متاثر ہیں وہ اپنے اپنے گھروں میں رہ کر ہی اپنے گھروں کی چھتوں کے اوپر کالے جھنٹے لگائیں اور اس طرح حکومت کی ناکامی قہر کے خلاف اپنا احتجاج درج کروائیں اس اعلان کے بعد جن لوگوں نے کالے جھنٹے لگائے تھے پولیس نے آدھی رات کو ان کے گھروں سے کالے جھنٹوں کو نکال دیا کرونا کا علاج نہیں دے سکی ان تمام چیزوں کی بکلتا ہے بڑھتی ہوئی مہنگائی مہنگائی کا علم یہ ہے کہ دال کے بھاؤں گھنے تگنے ہو چکے ہیں پچھلے کرونا کے کال میں لگ ڈاؤن میں جو چیزیں ڈیل ساٹھ پیسٹ ہوں کا ستر روپے مکرہ آتا پچھانسے روپے مکرہ آتا وہ آج ایک سو ساٹھ ایک سو ستر جا رہا ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بھوپال سے ہمارے ساتھی مہتاب علم مہتاب ایک جانب جہاں کانگریس لگتار حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے وہاں حکومت کے جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسے محول میں کورونا کے قہر میں بلیک فنگس کے محول میں سیاست نہیں ہونا چاہیے لیکن بہرحال سیاسی پارہ گرمائی ہوا ہے یقینی طور پر یہ کل سے سیاسی پارہ اس وقت سے گرم ہو گیا ہے جب ان دور میں وزیراف پاشی کی بی بی کے ڈرائیور کا نام بلیک فنگس جو ہے ریمیٹیسر انجیکشن کی جو ہے سپلائی میں سامنے آیا اس وقت سے کانگریس جو ہے کچھ زیادہ ہی حملہ برد ہو گئی ہے اور اسی کی پیچھ نظر میں دیکھتے کہ بھوپالے ملے آری مصروض نے جو ہے شہریوں سے اپیل کیٹی کی اسپطالوں میں بیٹ کی کمی اور ناصر کی کجمات کے اکتلاف جو ہے اپنے غصے کے ذہر کرنے کے لئے اپنے گھروں کی چھتوں پر کالے جنڈے لگائیں ایلان کے بعد کچھ لوگوں نے گھروں کی چھتوں پر لگائیں جس کو پولیس نے راج سے ہی کاربائی کرتے ہوئے جنڈے نکال دیئے لیکن آج کے لئے ہی پورے دن کے لئے کالے جنڈے لگانے کے آگا اور پھر بھوپال کانگریس نے زیادہ یورٹ نے بھی آری مصروض کی ایمائز کا اعلان کیا ہے جو میس کی جاتی ہے کہ یہ تجاز جن میں جو ہے چکراؤں کی صورت اختیار کرتا ہے کیونکہ پولیس انترامیہ حکومت کے دباؤ میں جائے رہ کر یہ جنڈے نکالنے کی کوشش کرے گی اور وہیں پر جو کانگریس کے جو ورکر ہیں اور کانگریس جو آری مصروض کی ایمائزی ہیں وہ جو ہے کالے جھنڈے لگائیں گے اور اس کی وجہ پھر یہ لئے سیاست نہیں ہے یہ تمام لوگ جانتے ہیں کہ اسپطالوں میں ناکس سے دماثر کا ماملہ رہا ہے اور پھر بھوپال راجدھانی میں 807 کے قریب جو ہے بھوپال کے امیدی آسپطال سے انجیکشن چوری کا ماملہ آیا تھا اور جس طرح سے کل وزیراپاشی تلسل سلاوٹ کی بیوی کے ڈرائیور کا نام سامنے آیا ہے اور وہاں پر اندور کے ہلتھ آفیسر کے ڈرائیور جب پنیت اگروال نے میڈیا کے سامنے کہا کہ جب منتری کی وزیر کی بیوی کے ڈرائیور سے انجیکشن لاتا تو چوتھا اور چوتھا آدھا روپے میں اس میں بھروکتی ہے تو اسی تمام معاملے کو لے کر تو تبارات لیکنا اہم ہوگا کہ آج وہاں پر کیا کچھ بیانبازیوں کا سنسلہ جاری رہتا ہے بہت بہت شکریہ محطاب آپ کا تمام تر جانکاری کے لیے